میری آج کی ویڈیو ان تمام خواتین کے لیے جن کو ریکرنڈ مسکیریجز ہوتے ہیں یا بار بار مسکیریجز کا سامنا کرنا پڑتا ہے آج ہم دیکھیں گے کہ ریکرنڈ مسکیریجز کی وجوہات کیا ہے یہ کیوں ہوتا ہے اور اس کی ٹریٹمنٹ کیا ہے ہر سو میں سے ایک فیمیل کو ریکرنڈ مسکیریجز کا سامنا کرنا پڑتا ہے السلام علیکم میں ہمیں ڈاکٹر صوبی اللہی اور آج میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں ایک ایسے ٹاکپک کے ساتھ جو کہ بہت زیادہ کومن ہو چکا ہے اور بہت ساری ہماری ایسی فیمیلز ہیں جن کو ملٹیپل مسکیریجز یا ریکرنڈ مسکیریجز کا سامنا کرنا پڑتا ہے پہلے ایک مسکیریج ہوتا ہے پھر دوسرا پھر تیسرا پھر چوتھا اور پھر پانچوہ اور کچھ فیمیلز میں چھے چھے مسکیریجز ہو جاتے ہیں تو آج ہم دیکھیں گے کہ ان کی کیا وجوہات ہیں اور ان کو ٹریٹ کیسے کیا جاتا ہے فرسٹ آف آل ویڈیو پروسیڈ کرنے سے پہلے آپ سے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ ہے اگر آپ نے میرا چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو پریز سبسکرائب کر دیجئے اور بیل آئیکون کو پریس کر دیجئے تاکہ آپ کو میرے ہیلس سے ریلیٹے جب بھی کوئی ویڈیو اپلوڈ کروں تو اس کا نوٹیفیکیشن ملتا رہے اور اگر میری ویڈیو پسند آئے تو اینڈ پر اس کو لائک بھی کیجئے گا ریکرنٹ مسکرائجز یا بار بار مسکرائجز کا ہونا یہ ایک ایسی کنڈیشن ہے جس میں فیمیلز کو بار بار ایک ایسی پینفل کنڈیشن سے گزرنا پڑتا ہے جو کہ ان کو ان کے لیے منٹلی اور ان کے لیے فیزیکلی ایموشنلی ایک ڈسٹربنگ کنڈیشن ہوتی ہے سو آج ہم دیکھیں گے کہ اس کی کیا قاضیز ہیں اور اس کا ٹریٹمیٹ کیا ہو چکتا ہے ریکرنٹ مسکرائجز میں 50% کیسز ایسے ہوتے ہیں جن کی کوئی کاؤز معلوم نہیں کی جا سکتی جبکہ 50% کیسز ایسے ہوتے ہیں جن کی کاؤز کو ہم معلوم کر سکتے ہیں اور ان کو ٹریٹ کر کے ریکرنٹ مسکرائجز سے پیشنٹ کو بچا سکتے ہیں تو 50% کیسز ایسے ہیں جن کی میڈیکلی کوئی بھی وجہ معلوم نہیں کی جا سکتی کہ بہت سارے پیشنٹ ایسے ہوتے ہیں جن کو بار 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 مسکرائجز ہو رہے ہوتے ہیں اور وہ جب ان کے ٹیسٹ کروائے جاتے ہیں تو ان کی تمام ریپورٹس جو ہیں وہ کلیئر آتی ہیں لیکن پھر بھی ان کو بار بار مسکریجی ضرور ہوتے ہیں تو یہ مسکریج جو ہیں وہ کسی unknown reason کی وجہ سے ہوتے ہیں جن کو ہم معلوم نہیں کر سکتے ہم صرف ان مسکریجز کو ٹریٹ کر سکتے ہیں جن کی وجہ جو ہے وہ ہم معلوم کر سکیں اور ان کو کنٹرول کرنے کے بعد جو ہے وہ پیشنٹ کو جو ہے وہ کنسیو کرنے کی ایڈوائز کریں اور مسکریجز سے جو ہے وہ پیشنٹ کو بچا سکیں فرسٹ آف آل جو اس کی ایک کاوز ہے وہ یہ ہو سکتی ہے کہ یوٹرین ایبنورمیلٹیز مطلب کہ فیمیلز میں بچہ دانی کے اندر کوئی ایسی نقص ہو سکتے ہیں کوئی ایسی خرابیاں ہو سکتی ہیں جس کی وجہ سے بچے کو گروت کرنے میں جو ہے وہ مشکل پیش آتی ہے اور وہ ضائع ہو جاتا ہے فرسٹ آف آل بچے آج ایسا کسا جانتے ہیں کہ بچہ جو ہے وہ ماں کے پیٹ میں نو مہینے رہتا ہے وہ اس کا گھر ہوتا ہے جہاں پر وہ کھاتا ہے پیتا ہے سوتا ہے جاگتا ہے کھیلتا ہے تو سمٹائن کچھ فیمیلز ایسی ہوتی ہیں جن کی بچے دانی کے اندر پیدائشی طور پر وہ ایک دیوار بنی ہوتی ہے جس کو سپٹا کہا جاتا ہے اور بچہ جو ہے وہ اس دیوار پر جا کر چپک جاتا ہے جس کی وجہ سے جڑ جاتا ہے وہاں پر جا کر اور جس کی وجہ سے اس کو خوراک نہیں مل پاتی اس کو پروپر بلیڈ سپلائی نہیں مل پاتی اور اس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے اس کی گروہ نہیں ہو پاتی اور مسکریج ہو جاتا ہے دوسرے نمبر پر آتا ہے کہ یوٹرس یا بچے دانی کے اندر کوئی ایسا پولپ ہوتا ہے یا فائبرائیڈ ہوتا ہے یا سولی جس کو عام زبان میں کہتے ہیں وہ بن جاتی ہیں جس کی وجہ سے بچے کی پروپر گروہ نہیں ہو پاتی اور مسکریج ہو جاتا ہے بچے تانی کی شیپ میں کوئی خرابی ہوتی ہے اس کی بناوٹ کے اندر کوئی ایسی خرابی ہوتی ہے کہ بچے کی گروت تو ٹھیک ہوتی ہے وہ بلکل ٹھیک گروہ کر رہا ہوتا ہے ہارڈ بیٹ بھی ہوتی ہے لیکن اس کی شیپ کے اندر کوئی ایسی خرابی ہوتی ہے جس کی وجہ سے وہ بچے کو جو ہے وہ پروپرلی بڑھنی نہیں دیتی اور اس کی مسکریجے جاتا ہے بچے زائع ہو جاتا ہے اس کے بعد ایک ایسی کنڈیشن ہوتی ہے کہ کچھ ایسی بھی ہوتی ہے جس میں بچے دانی کے اندر بچے دانی کی دیواریں جو ہوتی ہیں وہ آپس میں جڑی ہوئی ہوتی ہیں یا اس کے اندر جالے بنے ہوتی ہیں تو یہ کنڈیشن جو ہے یہ بھی مسکریجے کی ایک وجہ ہو سکتی ہے بار بار ریپیٹیڈلی جو ہے وہ مسکریجے کی وجہ ہو سکتی ہے اور اس میں جو ہے وہ اکثر فیمیلز کو جب وہ انٹرینڈ دائیوں یا LHV سے ڈی این سی کروا لیتی ہیں تو اس کی وجہ سے بھی یہ کنڈیشن ہو سکتی ہے اکثر ڈی این سی کے بعد جو ہے وہ بچے دانی کی دیواروں کے اندر کوئی نقص آ سکتا ہے تو اس کو ڈائی گنوز کیا جا سکتا ہے 3D ultrason کے ذریعے سے ٹرانس ویجانل ultrason کے ذریعے سے بھی کیا جا سکتا ہے جس میں ویجانہ کی طرح جو ہے وہ چیک کیا جاتا ہے جانبا ہے کہ بچے دانی کی دیواروں کے اندر یا بچے دانی کے اندر کوئی نقص تو نہیں ہے اس میں جو ہے وہ hysterوسکوپی کی جاتی ہے hysterوسالپینجو گرافی بھی کی جا سکتی ہے اور MRI کے ثروبی دیکھا جا سکتا ہے hysterوسکوپی میں ایک دوربین کے ذریعے سے جو ہے جو ہے جس کو اندر ڈالا جاتا ہے اور ایک دوربین کے ذریعے سے جو ہے وہ اس کو ٹریٹ کیا جاتا ہے ایسی کنڈیشنز کو اور اس ٹریٹمنٹ کے بعد جو ہے وہ 60% کیسز جو ہے اس میں فیمیلز کو جو ہے وہ سکسیسفل جو ہے پریگننسی ان کی ہو جاتی ہے دوسرے نمبر پر آتا ہے ہارمونل ایم بیلنس ہارمونل ایم بیلنس کی وجہ سے بھی جو ہے وہ فیمیلز کو جو ہے وہ ریکرنڈ میسکیریجز کا سامنا کرنا پڑتا ہے اکثر جو ہارمونز جو ہیں وہ ہماری باڈی کے تمام جو سسٹم کو چلانے کے لیے چھوٹے چھوٹے میسنجرز ہوتے ہیں جن کے ذریعے سے ہماری باڈی کے سارا سسٹم جو ہے وہ ورک کر رہا ہوتا ہے ہارمونل ایم بیلنس میں جو سب سے بڑا مسکیریجز کا جو کاؤز بنتا ہے وہ ہے تھائرائیڈ ہارمون تھائرائیڈ ہارمون کی کمی یا زیادتی کی وجہ سے بھی مسکیریجز ہو سکتے ہیں بچے کی گروتھ رکھ سکتی ہے اور مسکیریجز بار بار ریپیٹیڈ جو ہے وہ مسکیریج ہو سکتے ہیں اس کے علاوہ پی سی اس کے پیشنٹ میں انسولین ریزیسٹنس کی وجہ سے بھی بچے کی گروتھ رکھ سکتی ہے اور مسکیریجز ہو سکتے ہیں تھائرائیڈ نمبر پر پرو لیکٹن ایک ایسا ہارمون ہے جو کہ سٹریس کی وجہ سے انکریز کرتا ہے اور اس کی وجہ سے بھی جب پیشنٹ جو ہے وہ زیادہ سٹریس لیتی ہیں تو پرو لیکٹن کا پرو لیکٹن ہارمون جو ہے وہ اس کا لیون انکریز کر جاتا ہے اور اس کی وجہ سے بچے کی گروہ رکھ جاتی ہے اور miscarriage ہو جاتا ہے تیسے نمبر پر کوئی جیناتی تبدیلی ہو سکتی ہے کوئی chromosomal abnormalities ہو سکتی ہے کوئی point mutation ہو سکتی ہے بچے کی جو ہے فادر کی طرف سے جس کو کروموزوم ملتے ہیں یا مدر کی طرف سے جس کو کروموزوم ملتے ہیں ان کے اندر کوئی abnormalities ہو سکتی ہے یا سم ٹائم ایسا ہوتا ہے کہ دونوں طرف سے جو ہے وہ کوئی جو ہے وہ خراب بھی نہیں ہوتی کروموزوم کے اندر لیکن جب division ہوتی ہے سال division ہوتی ہے تو وہاں پر جو ہے وہ mutation کی وجہ سے کوئی خراب بھی ہو سکتی ہے کروموزوم کے اندر جس کی وجہ سے کروموزوم کم بھی ہو سکتے ہیں زیادہ بھی ہو سکتے ہیں اور بچے کی گروہ پر جو ہے وہ اس کا effect پڑتا ہے اور اس abnormality کی وجہ سے miscarriage ہو جاتا ہے یہ جو کروموزومن abnormality ہوتی ہیں اس کو کیسے چیک کیا جاتا ہے for example ایک female کا miscarriage ہو گیا ٹھیک ہے تو second time جب انہوں نے conceive کیا تو تب بھی اس کو miscarriage ہو گیا تو وہ abort کروانے سے پلے جب doctor کے پاس آتی ہیں تو fetus کا جو ہے وہ ایک ٹیشو جو ہے اس کو genetic genetic testing کے لیے اس کو sent کر دیا جاتا ہے باٹری میں اور وہاں پر جو ہے وہ آج کل بہت زیادہ advanced technologies آگئیں ہیں جس کے ذریعے سے جو fetus کا جو ٹیشو ہے اس کو چیک کیا جاتا ہے کہ اس کے اندر کوئی abnormality تو نہیں ہے اس کو micro array بولتے ہیں اگر کوئی abnormality chromosomes کی وجہ سے اس ٹیشو کے اندر abnormality آئی ہو جس کی وجہ سے miscarriage ہوا ہو تو وہ chromosomal abnormality کی وجہ سے ہوتا ہے تو ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ یہ chromosomal abnormality کی وجہ سے ہے تو females کی جو ہے وہ دوسرے ٹیسٹ نہیں کروانے پڑتے لیکن اگر ایسی condition ہو جس میں female جو ہے وہ ایک یا دو miscarriages ہو چکے ہوں اور وہ abort بھی کروا چکی ہوں تو ایسے condition میں ڈاکٹرز کے پاس جب وہ بعد میں آئے ابورشن کے بعد اور صفائی بھی ہو چکے بچہ دانے کی تو اس کیس میں فیمیلز کے جو ہے وہ بہت زیادہ جو ہے وہ ٹیسٹ کروائے جاتے ہیں جس میں جو ہے وہ فیمیلز کو جو ہے وہ پی سی ویس بھی ہو سکتا ہے تھائی رائیڈ بھی ہو سکتا ہے اور شگر بھی ہو سکتا ہے شگر کی وجہ سے بھی جو ہے وہ miscarriages ہو سکتے ہیں تو یہ تمام ٹیسٹ جو ہے وہ فیمیلز کے آئے کروائے جاتے ہیں تاکہ پتا چل سکے کہ miscarriages کی اصل وزہ جو ہے وہ کیا ہے اس کے علاوہ فیمیلز میں clotting disorders بھی ہو سکتے ہیں جس کی وزہ سے ان کو بار بار miscarriages کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے clotting disorders کے اندر antiphospholipid antibodies syndrome ایک ایسی condition ہے جس میں فیمیلز کی باڈی میں جو ہے وہ بلیٹ کلوٹس بننا شروع ہو جاتے ہیں بچے کو پہنچانے والی جو خون کی نالیاں ہوتی ہیں وہ بہت چھوٹی چھوٹی ہوتی ہیں بچے کا circulatory system ہوتا ہے وہ بہت چھوٹا سا ہوتا ہے تو جب ماں کے خون سے یہ clot بچے تک پہنچتا ہے تو کیا ہوتا ہے کہ اس کی blood supply دھوک جاتی ہے بچے کی blood supply دھوکنے کی وجہ سے اس کی heartbeat دھوک جاتی ہے یا تو اس کی heartbeat آتی ہی نہیں ہے یا پھر اگر heartbeat آئی بھی ہو تو وہ چلی جاتی ہے تو یہ بھی ایک بچے کی فیمیلز میں مسکیریجز کا ایک بڑی وجہ ہو سکتی ہے اور اس کے لیے blood test کروائے جاتے ہیں اور 30 سے 40% فیمیلز میں اس blood clotting disorder کی وجہ سے ہی مسکیریجز ہوتے ہیں تو اس کے لیے فیمیلز کو لپرین اور اسکر نام کی tablets ہو جاتا ہے اور بلڈ سپلائی جو ہے وہ پروپرلی بچے کو مل رہی ہوتی ہے جس کی وجہ سے مسکیریجز کے چانسز بہت کم ہو جاتے ہیں اس کو جو ہے وہ سکسیسفلی ٹریٹ کیا جا سکتا ہے ایسی کنڈیشن کو اگر یوٹرس کے اندر کوئی ابنورمیلٹی ہے تو پہلے اس کو ٹریٹ کیا جاتا ہے دین پیشن کو تنسیف کرنے کی ایڈوائز کی جاتی ہے اور اگر یوٹرس میں بھی ابنورمیلٹی نہیں ہے تو پھر اس کے بعد بلڈ ٹیسٹ کروا جاتے ہیں اگر اس میں بھی کوئی ابنورمیلٹی نہ ہو تو پھر مدر اور فادر کے جنیٹک ٹیسٹ کیا جاتا ہے جس کے اندر دیکھا جاتا ہے کہ کوئی کروموزم ابنورمیلٹی تو نہیں ہے جس کی وجہ سے بچے کے اندر ابنورمیلٹی آئی ہے فیفت نمبر پر کچھ ایسے پیشن بھی ہوتے ہیں جن کو کوئی کروگنیک ڈیسورڈرز ہوتے ہیں لائک ڈائیبیٹیز ہو سکتا ہے کوئی ہارٹ کا ایشو ہو سکتا ہے اس کے علاوہ ان کو کوئی جگر کا مسئلہ ہو سکتا ہے گردو کا مسئلہ ہو سکتا ہے تو جس کی وجہ سے ان کو ریکرنٹ مسکریجز کا سامنا کرنا پڑتا ہے کیونکہ ایک تو پہلے ہی ان ڈیسورڈرز کا شکار ہوتے ہیں اس کے بعد جب ان کو پریگنینسی ہوتی ہے تو پریگنینسی ان کی باڈی کے لیے سٹریس فل بن جاتی ہے جس کی بدہ سے وہ اس کو accept نہیں کر پاتی اور مسکریجز ہو جاتے ہیں تو ایسی کنڈیشن میں جو ہے ان پیشن کے جو بیماری ہوتی ہیں پہلے ان کو ٹریٹ کیا داتا ہے کنٹرول کیا داتا ہے اگر وہ انکنٹرول رہیں گی تو بار بار مسکریجز ہوتا رہیں گی اس لیے مسکریجز سے بچنے کے لیے پہلے نمبر سکس پر آتا ہے تھرمبو فیلیا تھرمبو فیلیا بھی ایک ایسی کنڈیشن ہے جس میں فیمیلز میں ان کا خون جو ہے وہ گاڑا ہونا سٹارٹ ہوتا ہے تو جب خون جو ہے وہ گاڑا ہونا سٹارٹ ہوتا ہے تو اس کی وجہ سے بچے کو بلیڈ سپلائی مل رہی ہوتی ہے وہ متاثر ہوتی ہے اس کی وجہ سے اس کو پروپر نیوٹرنس نہیں مل رہی ہوتی اور بلیڈ سپلائی نہ ملنے کی وجہ سے بچے کی گروت متاثر ہوتی ہے اور گروت نہ ہونے کی وجہ سے فیمیلز میں بار بار مس کریجز ہو سکتے ہیں سو اس کو بھی کلینکلی اس کو ڈائیگنوز کیے جاتا ہے بلیڈ ٹیس کے لائک کر دیجئے اور میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے بیل آئیکن کو پریس کر دیجئے تاکہ ہیل سے ریلیٹی جب بھی میں کوئی ویڈیو اپلوڈ کروں تو آپ کو اس کا نوٹیفیکیشن ملتا رہے اور میری ویڈیو کو زیادہ زیادہ شیئر کیجئے اور اگر آپ کو کوئی سوال ہے تو آپ مجھے کمنٹ پوکس میں سند کر سکتے ہیں میں اس کا جواب دوں گی اور دسکرپشن میں انسٹراغرام کا لنک موجود ہے آپ مجھے انسٹراغرام پر کونٹک کر سکتے ہیں اور ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں نئے ٹاپک کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ